لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والأحبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ دین کے کسی مسئلے میں اگر پریشان ہو تو آپ کا کام ہے کہ کسی ماہر مسترد علم الدین کے پاس جائیں بھگوڑے حضورے خانی چلتے بھنتے نام مل گیا یا جنہوں نے کسی خاص محصد کے لیے اپنے وفاد کے لیے کسی تنظیم کے چلانے کے لیے اگر سہارا لے رہا ہے مولانا کہا تو آپ کو اوریجنل اور گوپیٹیٹ کی پن سے کم پہچان ہونا چاہیے اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر لباس خیزر میں یہاں سہکڑ و رہزر بھی پھٹے خیزر کا لباس بہن کر ڈاکو بھی تو آ سکتا ہے نا ارے ایمان لوٹ کر چلے جائے گا اور وہ ڈاکو تو ڈھڑکا مال لی جاتا تھا کوئی فکر کی بات نہیں تھی دوسرا مال مل جائے گا لیکن ایمان میں لوٹے رہے اس طریقے سے اس انداز میں نکلے ہوئے ہیں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہی میرا ایمان جنا گیا دوستو اور گذرگو آئیے میں ایک بات آپ کو بتلا رہا جاتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ من ترک السرات اب تارمیلن فقط کفارا جس نے جان موجھ کر نماز چھوڑ دی فقط کفارا اب اس کے معنی آپ تقلید اگر کر رہے ہیں آپ کسی کو فانو کرتے ہیں آپ کسی کو بڑا مانتے ہیں تو اس وقت معنی ہے فقط کفارا کے کفر تک پہنچ گیا اور اگر آپ تقلید نہیں کرتے ہیں بہر مطلید ہیں تو فقط کفارا کے معنی ہوا وہ کافر ہو گیا ایک صاحب جو اہل حدیث ہے وہ مجھ سے بہت بحث کرنے لگے آخر میں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس کے معنی کیا ہے اس کے تو انہوں نے صاحب کہا جو جس نے جان موجھ کر نماز چھوڑ دی فقط کفارا وہ کافر ہو گیا تو میں نے کہا کہ باشا اللہ بہت اچھی بات گئی آپ نے ہفتے بر میں ایک آپ کو نماز چھوڑی ہوں گی یا چھوڑ گئی ہوں گی سچی بات بتائیے کہ ایسا ہوا ہی ہے تو وہ کہنے لگے کہ دو روز پہلے میری زہر کے نماز چھوڑ دی تو میں نے بھلا پھر اس کے بعد آپ کو کافر ہو گئے تھے کہنے لگے کہ نہیں کافر ہو گئے تھے آپ پہلے نہ ہوا بات میں میں ایمان والا بن گیا میں نے بھلا کیسے کیا بنے کلمہ پر لیے ایمان والے بن گے میں نے بھلا لیکن اس درمیان کے جو کیا کام ہوا وہ آپ کو سمجھ گیا ہے میں نے لگے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ جیسے آپ کافر ہو گئے اس وقت آپ کی دیوی آپ کے نکاح میں سے نکل گئی اب آپ ایمان والے ہو گئے تب اس کے بعد آپ کو نکاح پانا ضروری ہے اب امت کے اندر سروے کیا گیا تو یہ محسوس ہوا کہ اسی فیصد لوگ بے نماز ہی ہیں بیچارے کسی وجہ سے ایک آن نماز دن میں چھوڑ جاتی ہفتے میں چھوڑ جاتی اس امت کے اسی فیصد یہ آپ کا ذہن یہ ہے کہ فقط کافر ہو گیا تو کافر ہونے کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اب کتنوں کے نکاح پڑھا دیں اور کتنے خانیاں پیدا کرنا پڑے گا وہ صبح سے لے کے شام تک کے دو نماز چھوڑا دو مردوانی کا پڑھا اب مرتبوں سے یہ بھی کچھ نہ پڑھیں گے اس کی عدد کی مرتب ہے یا نہیں تو مرتب ہو جائے نکاح سے نکل جائے وہ مسئلہ سمجھ گا رہا ہے آپ کے نہیں صرف ایک آنہ کے واسطے ہوئی ہے جارہا آپ یقین جائے لیے کہ یہ ماہر آلو دیم ماہر مفتی آپ کو یہ بتلا سکتا ہے فقد کفرہ کفرہ کے معنی نافرمانی کے بھی ہے ناشکری کے بھی ہے کفر کے بھی ہے اور امام آزم ابو حنیف عمد اللہ علیہ اور جو ان کے ماننے والے ہیں اس دنیا کے اندر صرف اس ملک میں نہیں پوری دنیا کے اندر کڑوں کی تعداد میں عربوں کی تعداد میں پہلے کوئی مسئلک نہیں سمجھا جاتا ہر آدمی اپنے آپ کو ہن بھی کہتا تھا چاہے پہلے سنت رجماعت کا ہو گری بھی جماعت کا ہو کسی بھی تنظیم سے تعمیر پڑھتا ہو بہت کم جو ہے شوافے ہمارے خلافوں میں نظر آتے تھے باقی حملی اور مسئلکی تو چھلاک لے کا ڈھوڑے تو ملتے نہیں تھے آج جو ہے مسئلک کا جھگڑا اور مسئلک کی باتوں کو پولیسٹی کے یہاں سے کر کر علمت کے اندر فتنہ پیدا کرنا ہے کسی زمانے میں مسالک جو ہے یہ دین کی فکر کے ساتھ آخرت کی فکر کے ساتھ ہوا کرتے تھے آج کو جو ہے اپنے آپ کو بلتر بتانے کے لیے تفاضل اور تقابل کے لیے کہ ہم فلا تنظیم میں یا فلا جماعت میں ہیں لہٰذا ہم بہت زیادہ اونچے ہیں کس لحاظ سے ہے وہ سمجھ بھی نہیں آئے گا میرے عزیز دوستو یہ فتنہ ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ آ رہا ہے ہر چیز حدیث میں ہے یعنیٰ کرنا ہے ایسا نہیں سنت کیا ہے حدیث اور سنت یہ دونوں میں فرق ہے محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبا لا إلہہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ